ہاں کہ جب گود لے گی آسی کو شیر سنیے شائری پیش کر رہا ہوں علماء کرام کے خوبصورت جماعت انشاءاللہ سننے کے بعد دیل آپ کا تلپے گا ہاں جب گود لے گی آسی کو رحمت رسول کے بولتا ہوں مطلعہ سماعت کیجئے گا نبی کے سچے دیوانے جب گود لے گی آسی کو رحمت رسول کے اگر نبی سے سچی محبت ہے اور یقیناً ہے ہم ہی کو ہے ہم سنیوں کو اپنے نبی سے سچی محبت ہے دونوں ہاتھ فضا میں لے را کے کہہ دیں یا رسول اللہ پیشے حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آن پر روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جان ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے دریاں بہاتے جائیں گے جب گودلے ہی آسی کو رحمت رسول کے جب گودلے ہی آسی کو رحمت رسول کے جب گودلے ہی آسی کو آپ لوگ تھوڑا تمزور پڑھ رہے ہیں نہ چاہوں کہ آپ بھی نبی کے دیوانے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں جب گودلے ہی آسی کو رحمت رسول کے رحمت رسول کے جب گودلے ہی آسی کو جب گودلے ہی آسی کو رحمت رسول کے جب گودلے ہی آسی کو جب گودلے ہی آسی کو رحمت رسول کے دو دو زخ دو زخ دو زخ دلے گی آسی کو رحمت رسول گیا چپ دلے گی آسی کو چپ دلے گی آسی کو رحمت رسول گیا تو دوزخ میں کیسے جائے گی تو دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کے دوزخ تکبیل نعرہ رسالت دربارے مدینہ کانفرنس دربارے مدینہ کانفرنس نعرہ رسالت امت رسول کے ایک شیر سناتا ہوں ایک شیر سناتا ہوں اور یہ شیر حالانکہ اس کلام کی عمر بہت بڑی نہیں ہے بہت کم عمر ہے اس کلام کی میں ایک شیر سناتا ہوں سننے کے بعد حالانکہ یہ کا جلسے میں میں نے شاید پڑھا ہے اور سننے کے بعد لوگوں نے کافی داد دیا اور ایک کہا گیا ندیم فیضی صاحب نے کیا شیر سنایا ہے حضرت شیر سناتا ہوں واقعہ آپ نے سنا ہے اتنا اچھا شیر ہے سننے کے بعد نبی کا دیوانہ کبھی کھا ہوں نہیں بیٹھ سکتا شیر سنیے گا ہاں ہاں دو زخ میں کیسے جائے گی امت رسول کے کہ مکڑی کا ایک جالا مکڑی کا ایک جالا بہانہ تھا بہانہ تھا بہانہ تھا خدا مکڑی کا ایک جالا مکڑی کا ایک جالا مکڑی کا ایک جالا بہانہ تھا بہانہ تھا بہانہ تھا بہانہ تھا خدا مکڑی کا ایک جالا مکڑی کا ایک جالا بہانہ تھا بہانہ تھا خدا مکڑی کا ایک جالا اللہ ہے کر رہا تھا اللہ ہے کر رہا تھا حفاظت سارے لوگوں میں کہہ جائے مرے ساہت اللہ ہے کر رہا تھا حفاظت رسول کی رسول کی اللہ کر رہا تھا حفاظت رسول کی اور ایک شیر کہہ دیجئے سبحان اللہ اور محبوئے سبحان اللہ کیسے لئے گا حفاظت رسول کے جیسے کلام پاک کتابوں میں ہے عظیم جیسے کلام پاک کتابوں میں ہے عظیم جیسے کلام پاک کتابوں میں ہے عظیم جیسے کلام پاک ہے جیسے کلام پاک کتابوں میں ہے عظیم جیسے کلام پاک کتابوں میں ہے عظیم ایسی ہے انبیاء میں ایسی ہے انبیاء میں فضیلت رسول کے ایسے تک بھی نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت ایسی ہے انبیاء میں فضیلت رسول کے اور ایک شیر عالی حضرت کی شاعری سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے سنیے گا شیر سننے کے بعد انشاءاللہ تنا تن بول پڑے گا کیونکہ انبیاء میں فضیلت رسول کے اہلِ رضا سے تاجے شریعت نے یہ کہا اہلِ رضا سے تاجے شریعت نے کیا کہا اہلِ رضا سے تاجے شریعت شریعت اہلِ رضا سے تاجے اہلِ رضا سے تاجے شریعت نے یہ کہا اہلِ رضا سے تاجے کیا ہم ہو گئے رسول کے ہم ہو گئے رسول کے جنت رسول کے ہم کی دو زخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی دو زخ میں کیسے جائے گی امت رسول کے ایک اچھا شر اور سنیں اس سے پہلے کہہ دیں سبحان اللہ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ آواز نہیں آرہی ہے جیادہ اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ جنت رسول کے جو من کارے نبی ہے اسے کہو زرا جو من کارے نبی ہے اسے کہو زرا جو من کارے نبی ہیں اسے کہو زرا ج دیں جو منکرے نبی ہوئے جو منکرے نبی ہوئے اسے کہو ذرا جو منکرے نبی ہوئے اسے کہو ذرا ارے قرآن پڑھ کے دیکھ لے قرآن پڑھ کے دیکھ لے عظمت رسول کی قرآن پڑھ کے دیکھ لے عظمت رسول کی قرآن پڑھ کے دیکھ لے عظمت رسول کی سرکار تو جہاں کی شفاعت سے اے ندی سرکار تو جہاں کی شفاعت سے اے ندی جنت میں موسکرائے گی جنت میں موسکرائے گی جنت میں موسکرائے گی جنت میں موسکرائے گی امت رسول کے مکڑی کا ایک جانا پہانا تھا خدا اللہ کر رہا تھا حفاظت رسول کی موسکر موسکر موسیقی